الحمدللہ رب العالمین کو باشعور کرنے کی ضرورت ہے نظریاتی جنگ کے بارے میں ایڈیالوجیکل وار کے بارے میں نظریاتی جنگ یہ میدان اور ہتیار کی جنگ سے زیادہ طاقتور ہوا کرتی ہے ایڈیالوجیکل وار میں دشمن سامنے نظر نہیں آتا اس کے مقاصد واضح نہیں ہوا کرتے اور وہ مقابلہ ہتیار سے نہیں ہوتا بلکہ نظریات اور خیالات سے ہوتا ہے نظریات اور خیالات کو تباہ کر دیا جاتا ہے بدل دیا جاتا ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں دنیا کے بننے سے شیطان نے محنتیں کی اور اپنے عزائم اس نے بتلایا دائیں سے آنا بائیں سے آنا دنیا کو مزین کر کے پیش کرنا انسانوں کی بناوٹ میں تبدیلی لانا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نفسیاتی طور پر ہمت کا توڑنا بیٹیوں کو طلاق دے کر خاندانی سطح پہ عزیت پہنچانا پرو بگنڈے کی طاقت کا استعمال کرنا سوشل بائیکارٹ کیا جانا یہ وہ حرکتیں ہیں جو روزے اول سے دشمن کر رہا ہے سیرت کے بہت سے پہلو پڑھنے کے ہوتے ہیں ایک یہ پہلو بھی پڑھنے کا بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے کہ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محنت کی ہے منصوبہ بند محنت کی ہے آپ نے دشمن کی طاقت کا اندازہ کیا اور اس کی مکاریوں سازشوں کے سلسلے میں واقفیت حاصل کی آپ سے متعلق جو کتابیں لکھی گئی اس میں آپ کے جاسوسی کے نظام کو لکھا گیا آپ کے سفارتکاری کے نظام کو لکھا گیا آپ نے بین الاقوامی سطح پر حالات عالم پر آپ نے نگاہ کیسے رکھی ہے یہودی جیسے کہ قرآن کہتا ہے روز اول سے اسلام کا دشمن ہے اور مشرق یہودیوں کے تابع ہو کر چار میدان ہیں جن میدانوں سے دشمن نظریاتی طور پر حملہ آور ہے دنیا میں جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ اسی منصوبہ بند سازش کا ایک حصہ ہوا کرتا ہے سب سے بڑا جو حملہ اور جس طریقے سے طاقت کا استعمال ہے استشراق اسے کہا جاتا ہے اردو زبان میں عربی زبان میں اور انگلیش میں اسے اورنٹیل ازم کہا جاتا ہے دھنکرز کی ایک بڑی تعداد ہے مفکرین کی ایک بڑی تعداد ہے جو مشرقی علوم کو پڑھتی ہے قرآن حدیث اسلامی تاریخ اسلامی جغرافیہ اور اسلام کی باعظمت شخصیتیں اور اہمیت رکھنے والی خلافتیں ان سب کو یہ پڑھتے ہیں اور پڑھ کر اس میں کمیہ نکالتے ہیں کرٹیسائز کرتے ہیں بے وزن کرنے کی کوشش کرتے ہیں میں آپ سے صرف ایک مثال سناتا ہوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح پر اعتراض مرد اور عورت کے سلسلے میں برابری کرنے کی فکر اور اسلامی سیاسی نظام کو بدنام کرنے کے سلسلے میں کوششیں یہ سب تو ہم دیکھی رہے ہیں ہم ترکی میں تھے ایک علم دین جو وہاں پر ام اے کر رہے ہیں انہوں نے بتلایا میرے مقالے کا تھیسس کا عنوان ہے آج سے کچھ سال پہلے ایک اورنٹیالیسٹ نے مستشریق نے کام کیا سند حدیث پر سلیمان عن اعمش پر کام کیا بہت باریک پہلو ہے سند حدیث کا اور اس نے چھ سو سے آٹھ سو صفحات لکھ دیئے اس سند حدیث کے بے وزن ہونے کے سلسلے میں ناقابل قبول ہونے کے سلسلے میں مجھے میرے مشرف نے میرے نگران نے یہ عنوان دیا ہے کہ اس کے چھ سو صفحات کا مقالہ سامنے رکھ کر جواب لکھا جائے مستشریقین کی ایک ٹیم ہے جو محنت کرتی ہے خلافت عثمانیہ کو بدنام کرنے کے لئے محنت کر چکی ہے اور انگزیب کے مقابلے میں شیواجی مہراج کو اہمیت دینے کے بارے میں موجودہ زمانے میں جتنے اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں وہ مستشریقین کی ان تحقیقات اور لکھیوی ان کتابوں کی ہی نقالی ہوا کرتی ہے ایک دوسرا میدان جس میدان کے ذریعے سے دشمن نے حملہ کیا استعمار کا میدان ہے کولونیزم کا میدان ہے استعمار کا میدان دنیا کی مختلف قومیں فرانس نے آفریقہ کے ملکوں پر برطانیہ نے ہمارے جیسے ملکوں پر چائنہ نے آسپاس کے ایغوریوں پر رشیہ نے آسپاس کی سلطنتوں پر اور اسی طریقے سے پروتگالیوں نے اپنے اڑوس پڑوس کے بعض علاقوں پر ایسا کولونیزم اور ایسی سامراجی طاقتیں ایسا ظالمانہ تشدد کا معاملہ کیا ہے وہاں کے خزانوں کو لوٹا گیا یہاں کی لیبریریوں کو منتقل کیا گیا آج بھی آفریقی ملکوں کے مختلف معدنیات اور منرلز کو اپنے ملکوں میں منتقل کیا جاتا ہے اس ملک کی معیشت کو بڑھنے نہیں دیا جاتا شراب کی ایک بوتل پر چھوڑ دیا جاتا ہے یہاں کے کاندھلہ جیسے گاؤں کے علماء کی کتابیں اور محققین کی دستخط کی ہوئی کتابیں آج بھی بریٹش لیبریری میں پائی جاتی ہے ان کے مہر کے ساتھ ان کے اسٹام کے ساتھ دینی علوم کی متعلق کتابوں تک کو چوری کیا گیا ہے تیسرا میدان جس کے ذریعے سے دشمن حملہ کرتا ہے افکار و نظریات کو بدلتا ہے گلوبلائزیشن ہے عالم گیریت ہے علماء ہے سوچنا چاہیے چوبیس کھلاڑی کھیلتے ہیں اپنی دنیا چمکاتے ہیں ایک ایک بال پر ایک ایک وکیٹ پر اور چوبیس لاکھ پاگل تماشائی بنتے ہیں اپنی کاروبار چھوڑ کر اپنی خاندانی زندگی کو ویران کر کے ہمیں سوچنا چاہیے کہ کوکا کولا اور پیفسی کا ذہنی جنون اتنا کیوں سوار ہے کیف سی کے کھانے پیزا برگر کے کھانے کو ہی آدمی اپنے لیے عزت کیوں سمجھتا ہے گلوبلائزیشن معیشت کے اعتبار سے کیپٹل ازم کو ایسا مسلط کر دیا گیا ایکنومک کے میدان میں ڈیمکریسی کو ایسا چلایا گیا پولٹکس کے میدان میں انسانیت اس خول سے باہر نکل کر سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ واقعی کوئی آلٹرنیٹ ہو سکتا ہے اسلام کا معاشی نظام ایکنومک سسٹم ہو سکتا ہے اور ہوا ہے کہ جس نے سوو سال دنیا میں سے غربت کا خاتمہ کیا انصاف کو زندہ کیا خانہ جنگی کا نام باقی نہ رہا آدھی سے زیادہ دنیا پر سوہ چھ سال سال سے زیادہ بغیر پاسپورٹ بغیر ویزے کے ایک ہی خلافت کے تحت آدھی سے زیادہ دنیا کو چلایا گیا وہ بیچاری نہائیت زلیل قسم کی قومیں جو چھوٹے سے رقبے کو نہیں سمال سکتی ہیں وہ گلوبلائزیشن چاہتی ہے کہ زبان چلے تو صرف انگریزی کی اور تہذیب اگر سمجھی جائے تو صرف ویسٹرن اور مغرب کی عجیب بات ہے آفریقہ کی گرم ملک میں رہتا ہے اور جنس پہنے کو اپنی عزت سمجھتا ہے ایک تھنڈے ملک میں رہتی ہے اور اس کٹ پہنے کو اپنے لیے عزت سمجھتی ہے تھنڈے ملک میں تو کم سے کم سردی سے بچنے کے لیے آدمی پورا لباس پہننا چاہتا ہے گرم ملک میں کم سے کم آدمی پتلے کپے پہننا چاہتا ہے تاکہ زیادہ گرمی کا احساس نہ ہو لیکن گلوبلائزیشن اور عالمگیریت اور ایسی ذہنی غلامی کہ کوئی دوسری تہذیب باقی نہ رہے ملٹی نیشنل کمپنیوں کا ایسا تسلط ہو جائے کہ چھوٹے چھوٹے کاروباریوں کو پنتنے کا موقع نہ دیا جائے اور اسی طریقے سے انٹرس سسٹم اور سودی نظام سود پر سود ملکی سطح سے لے کر ایک چھوٹے کاروباری تک سود میں ایسا جکڑ دیا جائے زیرو ای 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 مائی کے نام پر ہلکے پھلکے لون کے نام پر جتنی بھی محنت کرتا ہو غریب کی کمائی چوس کر دنیا کے چند یہودیوں کی جیب میں دنیا کے چند بنیوں کے جیب میں اس کو پہنچا دیا جائے آپ نے اپنے ملک کے اندر دیکھا جب یہاں پر بریٹش آئے انہوں نے تاریخ بنائی ہندو مسلم کی حالانکہ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کی فوج میں ایک بڑی تعداد ہندووں کی تھی شیواجی مہاراج کی فوج میں بڑی تعداد مسلمانوں کی تھی اور وہ اسلام اور کفر کی جنگ نہیں ہوا کرتی تھی مسلم اور ہندو کی جنگ نہیں ہوا کرتی تھی وہ تو اقتدار کی رسہ کشی اور حصول اقتدار کے مقابلے ہوا کرتے تھے لیکن تاریخ کی بنیادوں تک بگاڑنے کی ایسی کوششیں کہ اب بات کی جاتی ہے کہ سکوت حیدرباد نہ کہا جائے پولیس ایکشن نہ کہا جائے اور ہم نے انڈین فوج کے ذریعے سے آزادی حاصل کی ہے ٹپو سلطان کے شہید ہوئے عرصہ گزر گیا ان کے یوم وفات کو یاد کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہیں مسلمان میں غیرت نہ جاگ جائے ایسی شخصیتوں کو ان کی تصویر کے مسخ کرنے اور ان کی یاد کو مٹانی کی کوشش ملکی سطح پر عالمی سطح پر تاکہ ہمارا تعلق اپنی تاریخ سے ختم ہو جائے اس گلوبلائزیشن کے ذریعے سے کرنسی کے نظام میں مسلط کر دیا گیا ڈالر کو جس ڈالر کے پیچھے کوئی سونا بھی نہ ہو سوائے منوپولی اور استحصال کے سونے کے زخائر پر قبضہ خاندانی نظام کی کڑیوں کو بکھر دیا جائے ہماری بڑی بڑی کالونیا اولڈ ایج ہوم بن چکی ہے وہاں صرف بوڑے اور بوڑیاں رہتی ہیں ایک بیٹا آسٹریلیا میں رہتا ہے ایک بیٹا امریکہ میں رہتا ہے ایک بیٹا لندن میں رہتا ہے ایک بیٹا دوبئی میں رہتا ہے دوخانہ لے جانے کے لیے ریپیڈو والا ہے کھانا پہنچانے کے لیے زومیٹو والا ہے جنازے نہلانے کے لیے مسجد کے مسلی ہیں ہم کس رخ پر جا رہے ہیں ہم نے ذہنی طور پر گلوبلائزیشن کو اپنی تہذیب معاشرت کے اعتبار سے قبول کر لیا عورت کو گھر سے نکالا گیا نسل کی تعمیر اتنا بڑا کام جنریشن کا کنسٹرکشن اتنا بڑا کام محنت کرنے والے گھرانے معذوروں کو صحت مندوں سے آگے کر دیتے ہیں اور محنت نہیں کرنے والے صحت مندوں کو بھی معذور بنا دیتے ہیں آپ دیکھئے دنیا میں نابینہ بچوں کے حفظ کے مدر سے نابینہ بچوں کے سکول موڈرن پائے جاتے ہیں بریل لنگوچ پر محنت ہو رہی ہے گھنگے بہرے لوگوں کو غزہ جیسے دنیا کے ستم رسیدہ اور نہایت مظلوم چھوٹے سے علاقے میں فلسطین کے گھنگے بہروں کو حافظ بنایا جاتا ہے اشاروں کے ذریعے سے محنت کرنے والی ماؤں نے یتیموں کو عظیم انسان بنا دیا کتاب ہے ایتامن غیروا مجرد تاریخ وہ یتیم جنہوں نے تاریخ کے دھارے کو بدل دیا یتیم تھے باپ کا سہارا نہیں تھا بیوہ تھی لیکن ایسی جفاکش یہ دعوتوں کے عادی راتوں کو فنشن حلوں میں گزارنے والی مائیں اولاد رکھ کر بھی بانج مر جائیں گی اگر انہوں نے تربیت پر توجہ نہیں دی امہاتن ربینا عظماء وہ مائیں جنہوں نے عظیم شخصیتوں کی پرورش کی ہے حرام لقمے کو ٹھکرایا شوہر سے مقابلہ اور حکمت و حمت سے دل جیتے ہوئے اور غربت کی حالت میں رہتے ہوئے حضرت علیمیہ ندی رحمت اللہ علیہ کی والدہ اڑوز پڑوز سے قرض لیتی ہے حضرت علیمیہ کو سیرت رحمت اللہ علمین پڑوانے کے لیے کیسی وہ مائیں تھی حضرت علیمیہ دیرحمت اللہ علیہ نے سیرت احمد شہید سیرت سید احمد شہید لے جا کر منا علیہ صاحب کو دیا سید احمد شہید ایک مجدد گزرا ہے کہ جس نے تین سو سات سو ولیوں کی اقتعداد کو لے کر اقامت خلافت کا کام کیا ہمارے ان طلبانے جو مظاہرہ کیا ہے اسلامی خلافت کے ٹکڑے کا جی خوش ہوا آنکھیں بھر آئی اسلامی عظمت کا احساس ہوتا ہے اس قسم کے مظاہروں کے ذریعے سے سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کی سیرت پر مشتمل کتاب معایلیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو پڑھنے کے لیے دیا معایلیہ صاحب نے پڑھ کر کہا علیمیہ میں نے پوری کتاب پڑھ لی ہے میرے علم میں اضافہ نہیں ہوا اس سے زیادہ میں نے سید احمد شہید کے بارے میں اپنے گھر کی عورتوں سے سن رکھا ہے یہ گلوبلائزیشن سکون کا ذریعہ تو گھر تھا ہم ہوتلوں کا رخ لینے لگ گئے سکون کا ذریعہ تو بیویاں تھی بے حیائی کا چلن زیادہ ہونے لگ گیا سکون کا ذریعہ تو ہمارے لیے راتیں تھی اور راتیں بجائے آرام کرنے کے وہ جاگنے کا ذریعہ بن چکی ہے ایک زمانہ تھا بے حیائی کے خلاب بولا جاتا زینہ کاری کے خلاب بولا جاتا ایک زمانہ آیا یورپ پر اور اس کے زیر اثر ملکوں میں کہ بیٹا شادی کرنا ہے تو عورت سے کرنا مرد سے نہ کرنا ابھی دو چار دن پہلے کی بات ہے ایک سعیدہ بات کے اسکول کے ذمہ دار شخص نے کہا جو علماء کی نگرانی میں ادارے چلاتے ہیں اسکول چلاتے ہیں اب ہمیں یو ایس سے کہا جا رہا ہے کہ آپ آن لائن اسکول جیسے کرونا میں چلاتے تھے آئندہ بھی چلائیے ہم آن لائن آپ سے پڑھنے کے لیے تیار ہیں کیونکہ ہمارے بچے یہاں پر جو مرد ہیں وہ عورت بننا چاہتے ہیں جو عورت ہیں وہ مرد بننا چاہتے ہیں فطرت سے بغاوت کے بھیانک نتائج فطرت سے بغاوت کے بترین قسم کے نتائج یورپ بھگت رہا ہے جہاں ہم جانے کو اپنی جنت سمجھتے ہیں اپنی نسلوں کے روانہ کرنے کو اپنی میراج سمجھتے ہیں اور اپنی بیٹھکوں میں اس کے بیان کرنے کو احزاز سمجھتے ہیں اور چوتہ میدان دنیا کے اندر جو نظریہ تی جنگ ایڈیالوجیکل وار کے اعتبار سے چھیڑ دی گئی اسپین پر عیسائیوں کا قبضہ ہوا بلجبر عیسائی بنانے کی کوشش کی گئی اور موقع ملہ جتنا زور زبدستی کی جا سکتی تھی کی گئی اس کے بعد عیسائیت کی دعوت آپ کی گلیوں میں دیکھی ہے کیسے بڑے بڑے چرچ ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ داخل ہوتے ہوئے ایک حضرت عیسی علیہ السلام کا اسٹیچیو ہے کرسمس ڈی منایا جاتا ہے دس سال بچے ایسے اسکولوں میں پڑے اور عیسائیت کی محبت اس کے دل میں نہ ہے ہمارے ٹیچروں میں کیا شفقت ہوگی ان نن عورتوں کے مقابلے میں جو آندرہ کے دہاتوں سے اٹھائی لائے جاتی ہے اور اس پر قسم لی جاتی ہے کہ بچی کچی زندگی مردہ عیسائیت کی اشاعت پر لگائیں گی یہ فرنانڈیز اور بڑے بڑے کرسٹنز کے دواخانے وہاں پر کام کرنے والی عورتوں کے اندر جو جذبہ ہمدردی اور عیسائیت کی دعوت دینے کی قوت اور بیبل سینے پر رکھ دعا کر دیجی یسو آپ کو شفا دے دیں گے یہ بات کوئی سنسنی پیدا کرنے یا یہ بات کوئی جذبات میں لانے کیلئے نہیں ہے یہ زمینی حقیقتیں ہیں جو کوئی دائیں بائیں چلنا جانتا ہے جو کسی ادارے کو اس نظر سے دیکھنے کا سلیقہ رکھتا ہے آندرہ کے آخری گاؤں میں آفریقہ کے انتہائی جنگلوں میں نیپال کے پہاڑوں میں اپنی زندگیاں کھپا دینے والی حسینائیں امریکن پاسپورٹ رکھنے والی عورتیں ہیں کہ جو خدمت کو اپنے مذہب کی دعوت کے لیے جو تعلیم کو اپنے مذہب کی دعوت کے لیے ہمیں شکایت ہے اپنے ملک میں رہنے والی دوسری قوموں سے کبھی غور کیجئے ہر پندرہ دن میں ایک مرتی چوراستے پر بٹھانا ہے فلانا برتن پیتل کا لے کر آنا ہے فلانا پھول فلانی پتیاں فلانا کپڑا فجر سے پہلے نہا لے کر آنا ہے فلانا ناریل فلانے قسم کا کم کم لے کر آنا ہے وہ ہیں اپنے مذہب کی ان روایات کو پوری پاسداری اور حفاظت کرنے کے لیے شاید میری ماں کو پوری زندگی کسی شب قدر میں بھی اس قدر احتمام کی توفیق نہیں ہوئی ہوں گی غیروں کی پختہ زناری اور اپنی سادگی کو بھی تو دیکھنا چاہیے باطل بھی چلتا ہے محنت سے چلتا ہے حق بھی چلے گا محنت سے چلے گا بہت پیسے لگا دیئے بڑے پر کبھی مکتب بھی تو خرچ کیجئے بہت خواہشات ہیں فامحوز بنانے کے قطب منار نے آپ کے آبو اجداد کی عزت نہیں بچائی تاج محل کے حسن نے آپ کی بیٹیوں کی عزت و عبرو نہیں بچائی آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کی مضبوط کولنیا اور اس کے لوہے کے قیمتی دروازے آپ کی جان کی حفاظت کریں گے آپ کی عزت و عبرو کی حفاظت کریں گے نہیں نہیں اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد اور اعمال پر استقامت ملی تقاضوں کا احساس اجتماعی ذمہ داریوں کا احساس مل لم یحتم بی امور المسلمین فلیس منا جس کو اپنا ووٹر ایڈی کارٹ بنانے کا غم نہیں جس کو اپنے ڈاکومنٹس کے درستگی کا غم نہیں جس کو کم سے کم اپنے بچوں کے ہومورک اور فیس کا غم نہیں ملک میں انقلاب کے خواب کیا دیکھیں گے جو گھر نہیں بدل سکا پارلیمنٹ کیا بدلے گا جو ٹین پورا نہیں کر سکتا ہے سوپریم کوٹ کا فیصلہ کیا بدلے گا جن کی نظر میں ڈاکٹر اور انجینئر کے علاوہ کوئی تیسرا میدان زندگی میں نہ ہو اور کینیڈا اور آسٹیلیا میں خنزیر کے ٹکڑے بیچنے شراب کی بوتلیں فروخت کرنے اور اٹھارہ اٹھارہ لاکھ کا لون لے کر اپنے گھروں کو گروی رکھ کے وہاں اپنی عمریں بیتانے کو جو لوگ اپنی زندگی کا سب سے بڑا کمال سمکتے ہوں وہ اپنے ملک کو کیا بدل سکتے ہیں اصل اس قسم کے اجتماعات سے ہم سب کو اپنی ذمہ داری کا حساس لے جانا چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين